بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں وسیم ستی ناظرین آج کے ویلاگ میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے موٹر میں واقعہ کی حوالے سے جہاں پر تین بچوں کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اس کے جو مرکزی جو ملزم عابد ہے وہ ابھی بھی وہ پولیس کی پانچ سے دور ہے پولیس سے گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے اور پوری قوم کا ایک کی مطالبہ تھا پرامیشنہ پاکستان نے بھی کہا تھا سی ایم پنجاب نے بھی اور پوری حق جو پنجاب کی قابینہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ گناؤنی حرکت کی ہے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تو ان کو واقعی ملنے چاہیے پولیس بھی چیز کا ازار کر چکی ہے کہ ان کو گرفتار کرنے جائے گا لیکن گیارہ بارہ روز گزرنے کے بعد بھی جو مرکزی ملزم عابد ہے وہ پولیس کی جو گرفت سے باہر ہے تو اس کے بعد جو پولیس کی کارگردگی ہے اس کے اوپر سوالیاں نشان آ جاتے ہیں کہ کیا پولیس جان بوجھ کر ملزم عابد کو گرفتار نہیں کرنا چاہتی کچھ سوالات یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا پولیس نے جان بوجھ کر جہاں بھی اس کو چھاپا مارا جاتا ہے وہاں سے اس کو بتا کر فرار کر دیے جاتا ہے اس طرح کے سوالات جو اٹھ رہے ہیں سوالات جنم دے رہے ہیں نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ اب تو ہر زبان زدیام ہے کہ آخر کار یہ ملزم عابد جو ہے یہ قانون کی گرفت سے دور کیوں ہے کیا ہماری پولیس اور خاص کر پنجاب پولیس جو ہے وہ تنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ ایک ملزم کو گرفتار نہیں کر سکتی اور پرامیشن پاکستان نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو ایک مسالی پولیس بنیں گے اس پر بھی عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ہم کچھ عقائق رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے اور ان سے آپ کو یہ ثابت کر کے دیں گے کہ جو مرکزی ملزم عابد ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہی ہے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن اگر نیت ہو تو اگر آپ اس کو گرفتار کرنا چاہیں تو یہاں پر نیت میں فطور نظر آ رہا ہے یہاں پر اس کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی کیونکہ اندر جو ہے وہ کہانی کچھ اور نظر آ رہی ہے آپ اگر تھوڑا سا اس واقعے کو پر اگر نظر ڈالیں آپ یہ واقعہ ہوتا ہے خاتون جو ہی گاڑی میں سے پٹرول ختم ہوتا ہے تو اس کے فوری بعد وہ ون تھری زیرو پر کال کرتی ہے جو ہی وہ ون تھری زیرو پر کال کرتی ہے تو کال کے فوری بعد اس کو یہ کہا جاتا ہے ریسپانس جو ملتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہماری یورسٹکشن نہیں ہے ہماری یہ خدود نہیں ہے لہذا آپ ان کو نمبر دیا جاتا ہے کہ آپ اس نمبر میں کال کریں اچھا اب جب وہ اس نمبر میں جب کال کرتی ہیں تو ان کو آگے سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو نہ کیا آپ کو وہاں پر فسل دی چاہیے کیا سوالہ چاہیے کیا ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ کہتی ہے جی مجھے ہزار پر کال کرتی ہے تو اب مثلا یہ ہے کہ وہ جو گفتگو وہاں پر ہوتی ہے تو اس کے دو گھنٹے کے بعد پولیس وہاں جا کر پہنچتی ہے اس طوران کیا ہوتا ہے کہ جو ون تھری زیرو پر جو کال ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی جو تحقیقات ہیں اگر اس شخص جس نے فون اٹھایا تو اس کی اگر اس کو اگر ٹریس کیا جائے اس کو اگر گرفتار کیا جائے اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد اگر اس کا موبائل کا ڈیٹا گر حاصل کیا جائے اس کے وارس اپ کا ڈیٹا گر حاصل کیا جائے اس کا ریکارڈ نکلوائے جائے تو اس کے بعد آپ جو مرکزی ملزم ہیں آپ ان کے گروہ تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب صرف ایک مرکزی یا دو مرکزی ملزم نہیں ہے اس کے جنہیں گرفتار کیے گئے شفقت کو یا عابد گرفتار کرنے کے باتیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے ایک پورا گینک موجود ہے جس نے یہ کام کروایا اور اس کی جو جڑے جو ہیں وہ پنجاب پولیس کے اندر بھی جا کے ملتی ہیں تو اگر اس شخص کو اگر آپ کو ٹریس کریں تو وہاں سے آپ کو معلومات مل سکتے ہیں اور یہ کام پنجاب پولیس کی ہم نیت پر شک نہیں کر رہے ہیں ہم پجاب پولیس کی جو قابلیت اس کو بھی شک نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ کام جو ہے وہ ان کے بس سے بھر ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور یہ کام کرنے کے لیے صرف اور صرف پرمیشنہ پاکستان کو انٹروین کرنا پڑے گا اور ان کو ایمائی کو اور آئی ایس آئی کو اور آئی بی کو ان کو لگانا پڑے گا کہ وہ اس کے پر تحقیقات کریں اور وہ جب تحقیقات کریں گے تو اصل جو مجرمان ہیں وہ سامنے آئیں گے اور اصل جو بلی جو ہے وہ تھیلے سے بار آ جائے گی اب یہ ہے کہ دوسرے سے پہلو یہ ہے جی کہ عابد جو پولیس جو اس کو گرفتار کرنے کے لیے جاتی ہے تو ایک ہم نے یہ بھی خبر سنی ہمارے پر جتلاتے ہیں کہ جب عابد ایک جگہ پہ تھا تو جب اس کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس جب جا رہی تھی تو عابد کو فون آتا ہے کہ بھئی آپ وہاں سے رپوش ہو جاؤ کیونکہ پولیس آ رہی ہے تو عابد این پولیس کے پہنچنے سے دس سے پندرہ منٹ پہلے وہاں سے وہ فرار ہو جاتا ہے تو اس کو کال کس نے کیوں اس کو کال کس نے کی اور کیوں کی یہ بھی ایک بڑا عام سوال ہے اچھا اس کے بعد جو دوسرا جو معاملہ وہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اگر آپ اپنے اگر اپنے اگر ادگر کے ماحول پر اگر نظر دوڑائیں گے تو اکثر اوقات ہماری موبائل میں آج کل تو سمارٹ فون کا دور ہے اگر آپ انڈین موویز کو اگر آپ دیکھتے ہوں اگر اس کو کلپ اگر دیکھیں اگر آپ پولیس کے اور اس طرح کے جو سسپنٹ موویز ہوتی ہیں تو آپ اگر وہاں پر تھوڑا سا مشاہدہ کریں تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی گینج جب کام کر رہا ہوتا ہے تو ان کا جو کارے خاص جوتا ہے جو ان کا فرنٹ مین جوتا ہے جس کو کارے خاص کہا جاتا ہے تو اس کو وہ جب کوئی کوردات کرتا ہے تو اس کو پھر وہاں سے کیا کیا جاتا ہے یا اس کو ملک سے باہر بھی دیا جاتا ہے یا اس کو کہیں اس کو ایسے جگہ چھپا دیا جاتا ہے جہاں پر پولیس نہیں پاہنی تھی اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب پولیس نکلتی ہے ریٹ کرنے کے لیے تو پولیس کے اندر ہی چھپا ہوا تحقیقات کرنے والا انویسٹیگیشن کرنے والا شخص اس کو فون کرتا ہے کہ بھئی پولیس آ رہی ہے تو وہاں پر جب جاتے ہیں تو آگے کچھ نہیں نکلتا تو یہ جو معاملہ ہے یہ بھی یہاں پر ایسے ہی نظر آ رہے پھر ہم نے دیکھا کہ فوری طور پر جب یہ واقعہ ہوا جب یہ ٹی وی پر جب رپورٹ ہوا تو اس کے بعد جو وقارل خسن ایک نامی لڑکا تھا اس کی تصویر اس کے آئی ڈی کارڈ کو جس طرح سے میڈیا کے پر سرکولیٹ کیا گیا اور وہاں پر بیبر دیا گیا بڑی مرکزی ملزم ہے جس نے یہ کیا اس نے وہ کیا اس نے ایسے کیا اس نے ویسے کیا تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کیا وقارل خسن کو بلی چڑھا کر اس کو جو نا اس میں پورے مقدمے میں پھسانے کے بعد عابد کو وہاں سے بچانا تھا کیونکہ اگر عابد پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ لوگ سارے پکڑے جائیں گے وہ پورا گینگ پکڑا جائے گا جو اس کے پیچھے تھا جس کام کر رہا تھا تو اس کی بھی تحقیقات ضروری ہیں کہ وقارل حسن کے جو پکچر کو بار بار جو بیڈیا انہوں کو دیا گیا اس کو سپلویٹ کر رہا گیا اس کی وجہ کیا تھی اچھا اس کے بعد آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ خاتون نے جب پہلی کال کی جب اس سے کہا گیا کہ آپ کو کیا مدد چاہیے تو اس نے کہا جی مجھے تقریباً ایک ہزار پر پٹرول چاہیے ایک ہزار پر مجھے چاہیے تو وہ جو ایک ہزار پر جو تھا اب یہ ہوتا ہے جی کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی کہ کال ہو جاتی ہے وہ دونوں لوگ آتے ہیں خاتون کو نیچے لے جاتے ہیں زیادتی ہوتی ہے جو بچ بھی ہوا گناونا کام وہاں پر ہوا اس کے بعد جاتے ہوئے گاڑی میں گاڑی کے ڈیش برڈ پر ایک ہزار پر کا نوڈ رکھے چلے جاتے ہیں اب ذرا تھوڑے سے اگر آپ ڈاٹ اگر کنیکٹ کریں اگر آپس میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خاتون نے دو گھنٹے پہلے کہا تھا ایک ہزار پر کا پٹرول کافی ہے اس کے لیے اور جب وہ پولیس جب وہاں پر پہنچتی ہے تو وہاں پر ایک ہزار کا نوڈ وہاں پر پڑا ہوتا ہے وہ جب سامان لڑتے ہیں تو ایک ہزار کا نوڈ وہاں پر پڑا ہوتا ہے اب یہ کیسے ہوا اس کے پیچھے بھی پوری کہانی پوری سائنس ہے جس کو سمجھنے کے لیے میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے پرامیشن آف پاکستان کو سی ایم ساب کو آئی ایس ای کو یہ ٹرگٹ دینا پڑے گا کہ یہ آپ کو کام کر کے دو ہمیں تاکہ ان لوگوں کو پکڑا جا سکے اچھا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو جن لوگوں نے سمان سمان لوٹا شبکت اور عابد نے جب وہ جاتے ہیں تو جاتے وقت وہ ایک انگوٹھی اور ایک گڑی وہاں جنگل میں پھینکے چلے جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ لوٹنے کی نیت سے آئے تھے دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ عزت لوٹنے کی نیت سے آئے تھے یا وہ سمان لوٹنے کی نیت سے آئے تھے لیکن وہ تو پشاور مجرم ہیں ان کا پورا ٹریک ریکارڈ نکلوایا جائے تو یہ چھوٹی موڑی چولیاں کرتے ہیں اور شفقت کا جہاں موقع ملتا ہے وہاں پر وہ خواتین کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا تھا اور ایسے پہلے اس کے کیسز ہو چکے ہیں لیکن جب وہ سمان لوٹنے کی نیت سے جب آئے تھے تو جاتے وقت وہ گڑی اور اگوٹھی وہاں پر کیوں پھینکی چلے گئے سب کے سامنے سریعام کیوں وہ پڑی ہوئی تھی تو اس کے پر بھی اس فعلات اٹھ رہے ہیں اور اس کی بھی تحقیقات ہونے چاہیے ہیں اور اس کی تحقیقات تب ہی ہوں گی جب کوئی ایجنسی اس کی تحقیقات کرے گی کیونکہ پجاب پولیس کے بس کی بات نہیں ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس کاروائی میں شامل تھے ان کا اگر ٹریک ریکار نکلوائے جائے تو وہاں سے تو بہت سارے چیزیں حکومت کو مل گئی ہیں پنجاب حکومت کو مل گئی ہیں پولیس کو مل گئی ہیں لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پولیس کے اندر کن لوگوں سے رابطے تھے اس سے پہلے اس سے پہلے اس ملزم عابد کے اور شفقت کے کس سیاسی جماعت کے لوگوں کے ساتھ رابطے تھے کن سیاستانوں کے ساتھ یہ دونوں لوگ رابطے میں پہلے تھے آج سے دو ماہ پہلے چھ ماہ پہلے آٹھ ماہ پہلے ایک ہفتہ پہلے ان کے رابطے کس سے ہوتے تھے وہی لوگ ان کے فنانسر ہیں وہی لوگ جو ہیں وہ ان کی پوشت بنائی کرتے ہیں وہی لوگ جو ہیں وہ ان کو جب ہی کوئی مقدمہ ہوتا ہے وہاں سے ان کو نکلوانے میں کمیاب ہوتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے پر جو چیزیں چل رہی ہیں جو چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے اس کے پیچھے ایک پورا گینگ منوز ہے اور اس گینگ کو ٹریس کرنے کے لیے یہ شاید پنجاب پولیس کرے نہ کرے ہمیں اس کا اپنی پتہ لیکن یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ آئی ایس آئی ایم آئی اور آئی بی کی جو ٹیم ہے وہ بنائے اور اس کی تحقیقات کروائے تاکہ وہ جو خاتون جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور وہ بچے جن کے سامنے ان کی والدہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کو انصاف مل سکے کیونکہ ان کو انصاف اگر نہیں ملے گا تو پھر میرے خیال میں پاکستان میں اور خاص کر کے پنجاب میں کوئی بھی جو ہے وہ ماں بین بیٹی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی